رہاں صاحب آج آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ تقریباً ساڑھے پانچ ہزار گرفتاریاں کی گئیں اور پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنمہ وہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں رہا ہوتے ہیں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یا تو ہم پارٹی کو چھوڑے ہیں یا سیاست ہی سیرے سے ہم چھوڑے ہیں تنقید کی جاری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا پریشر ہوتا ہے بڑا دباؤ ہوتا ہے اور جب تک یہ اس قسم کی پریس کانفرنس کے لئے اہامی نہ بھر لیں تب تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی کیا ایسے ہی سب کو چل رہا ہے دیکھیں دباؤ اسی بات کا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف یہ الزام ہے یا یہ شکوک و شبات ہیں جو کہ یقین کی حد تک ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ امن و امان کی صورتحال پیدا کریں گے اور جو صورتحال نو مئی کو پیدا ہوئی اس کو جو ہے وہ دھورایا جا سکتا ہے تو جن عدالتوں نے ان کے رہائی کے آرڈرز کیا انہوں نے بھی قیدہ کہا ہے کہ ان سے بیان الفی لیں اور اگر یہ ادربائی یقین دہانی کرواتے ہیں اور ان واقعات کی مضمت کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یقین کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ نو مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں اور دوبارہ کسی ایسی موگ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن باقی جو ہے وہ جو چار شیٹ لگا رہے ہیں اپنی پارٹی کے اوپر یا اپنی لیڈرشپ کے اوپر تو یہ تو ان کا اپنا چائز ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں چلے ہوں وہ تو یہ تو کسی نے ان کو مجبور کر دیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں جو کہا جاتا ہے تو وہ جو انہیں لمبی چار شیٹ لگائی ہے جی فلان درے ڈیڑ کو میں نے یہ کہا مجھے یہ کہا گیا پھر اس کے بعد مجھے نکال دیا گیا پھر اس کے بعد مجھے مرسین دی پھر اس کے بعد مجھے میرا داخلہ بند کر دیا تو اس کا تو نہ کسی کو معلوم تھا نہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ان کا اپنا چائز تھا مسارت جمشید چیما صاحبہ نے جو بات کی ہے رات جو مسارت جمشید چیما صاحبہ نے جو بات کی ہے رات وہ بھی تو انہوں نے خود ہی کہا ہے نا کہ یہ جس قسم کا بیانیاں اپنایا گیا تھا اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ نو میئے کو سامنے آ گیا ٹھیک رانہ صاحب یہ جتنے لوگ بھی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ان لوگوں میں سے چند لوگ یا تمام لوگوں کے لیے آپ کی پارٹی کے دروازے کھلے ہیں نہیں ان لوگوں کے لیے اس تفتیش کے بھی دروازے کھلے ہیں جو مختلف انٹی ٹیرس ایکٹ کے تحت درج ہوئے ہیں جن کی انویسیگیشن ہو رہی ہے اگر یہ ان میں کسی جگہ بھی ملوث پائے گئے تو بلکل ان کو جواب دہی دینی پڑے گی یہ صرف یہ اعلان کر دینے سے جو ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہوگا یہ اعلان صرف اس حد تک ہے کہ وہ کسی قسم کی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے آپ نے فیاضل حسن چوہان کا ذکر کیا فیاضل حسن چوہان نے اپنی پریس کانفرنس کے بعد چند پروگرامز کے اندر ایک سیجیشن دی جس میں انہوں نے امران خان صاحب کے لیے یہ کہا کہ جی اگر وہ پاکستان بہتر ہے کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اور باہر جا کے سیاست کریں یا جو کچھ بھی ہے یہاں سے فیلال ایک کنارہ کشی اختیار کر لیں امران خان صاحب کے لیے آپ بھی کوئی اس طرح کا پیغام دینا چاہیں گے نہیں میرے پاس تو ان کے لیے کوئی اس قسم کا پیغام نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو نو مئی کو ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی پلیننگ کی بڑی میند کی اور یہ جو پاکستان کی سیاست میں جو ایک ناسور جو ہے وہ اس حد تک پہنچا کہ نفرت اور بغض کی بنیاد کی اوپر دوسروں کے گھروں کو جلانے تک جو ہے یہ نوبت پہنچی اس سارے کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ امران خان ہے اسے اپنے ان جرائم کی اپنے ان جو ہے وہ نظریات کی جو ہے وہ اس کو سزا ملنی چاہیے اسے ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے اس نے کس طرح سے دو ہزار چودہ سے لے کے آج دیش دس سال ہو گئے ہیں اس نے کس طرح سے اس ملک کا جو ہے وہ بیڑا گرہ کیا ہے اس ملک میں سیاسی استحقام نہیں آنے دیا اس ملک میں اوے توے کے کلچر کو پروان چڑھایا اس ملک میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ڈاکو اور چور ثابت کیا نوجوان نسل کی کوئے جو ہے وہ ذینوں میں ان کی ذین سازی کی اور خود اپنی سیاسی جدوجہد کو جہاد کرا دیا یعنی یہ جو یہ ملک جس حالت کو پہنچا ہے یہ پہنچانے والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں تو اس لیے میں تو ان کے لیے اس قسم کا کوئی جو ہے وہ پتلہ یا باریک راستہ جو ہے وہ سیجیسٹ نہیں کر سکتا عمران صاحب آپ کے ہی کیابنٹ سے تعلق رکھتے ہیں قادر پٹیل صاحب جو وفاقی وزیر صحت بھی ہیں انہوں نے آج ایک پیس کانفرنس کیا اور اس پیس کانفرنس میں عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ انہوں نے شیئر کی جس کے اندر مختلف باتیں کی گئی ہیں کیا ان کو گولی لگی ہے یا نہیں لگی اور اس کے بعد چند اور الزامات بھی لگائے گئے نارکوٹکس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کی گئی ایسے کسی کی کیا میڈیکل رپورٹ اس طرح پبلک کر دینا ٹھیک ہے کیا یہ ایتھکلی یا قانونی طور پر جائز ہے میرا خیال ہے کہ جو آدمی ویسے تو جائز نہیں ہے جس انداز سے آپ نے بات کی ہے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ پبلک پراپٹی ہوتا ہے جو خود کو پیش کرے عوام کے سامنے کہ میں آپ کو لیڈ کروں گا تو اس کی میرا نہیں خیال کہ اس کی پرائیوٹ لائف بھی اس کی پرائیوٹ لائف ہوتی ہے اس کی پرائیوٹ لائف بھی پبلک لائف ہوتی ہے اور پبلک کو اس کے مطلق سارا معلوم ہونا چاہیے ویسے یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ رپورٹس میں موجود ہیں تو ان کو پبلک ہونا چاہیے اور ویسے لوگوں کو ادر وائز بھی معلوم ہے اس بات کی شہادتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ بات ان کے سیاسی مخالفین اور ہم بھی اس بارے میں یہ بات کرتے رہے ہیں لوگوں کو سجاتے رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ زینی طور پر سٹیبل نہیں ہے یہ نشہ کرتا ہے اور نشے کی حالت میں فیصلے لیتا ہے اور یہ آدمی جو ہے اس ملک اور قوم کو اگر اس کا صحیح ادراک اور شناختہ ہوئی تو یہ کسی حادثے سے دوچار کر دے گا تو یہ اب اس نے یہی کیا ہے اس نے اپنی پارٹی کو اور اپنے فالورز کو جو ہے وہ حادثے سے دوچار کر دی ہے ران صاحب اس رپورٹ کے اندر جو رپورٹ شیئر کی گئی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جی وہ بڑی انگزائٹی کے اندر تھے صحیح میکنگ کی پاور نہیں تھی ان کے پاس اور ان کا کافی ہائپر ٹینشن کے اندر بھی اس وقت وہ لگ رہے تھے انسان اگر گرفتار ہوا ہوتا ہے تو اس وقت تو ظاہری بات ہے انگزائٹی کے اندر آپ خود بھی گرفتار ہو چکے ہیں ماضی کے اندر تو اس وقت تو انسان واقعی انگزائٹی کے اندر نہیں ہوتا کیا نہیں میرا خیال ہے کہ ایک لیڈر کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسے تو ایک سوٹ بڑا کول اور قوم ہونا چاہیے اور اس کی سینس آف ڈیسیجن جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے یہ تو عام آدمی کے لیے ہوتا ہے جس آدمی نے پوری قوم کو لیڈ کرنا ہے اور وہ صرف گرفتاری پہ گرفتاری جو ہے وہ سیاستدان کے لیے یا سیاستی کارکن کے لیے یہ تو ایک عام فہم سی چیز ہے اس میں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے یہ کوئی یعنی جو ہے وہ کوئی اچانک یہ معاملہ تھا انہیں یہ معلوم تھا وہ جب گھر سے چلے تھے تو وہ یہ کہہ کے چلے تھے کہ مجھے گرفتار کر دیا جائے گا تو اس کے اوپر ایسی انسائٹی کی جو ہے وہ کوئی وجہ تو موجود نہیں تھی یہ ران صاحب ایک پیٹیشن بھی فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور آج ایک اور واقعہ پیش آیا کہ دن کے وقت صبح دس گیارہ وجہ کے آس پر ایک ٹوٹر اکاؤنٹ ہے انڈی بیل اس نے ایک بڑی قابل اعتراض قسم کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی یہ وہی ٹوٹر اکاؤنٹ ہے جس کی زہریے مختلف آڈیوز بھی جو ہیں وہ لیک ہوتی رہی ہیں اس سلسلے میں پیٹیشن بھی ایک سپریم کورٹ میں درج ہوئی ہے کہ تحقیقات کی جائے ہیں پی ٹی اے سے کہا جائے کہ تحقیقات کریں یہ ٹوٹر اکاؤنٹ کس کا ہے اور جو آج ویڈیو شیئر کی گئی وہ بڑی ایک پرائیوٹ اور بڑی ہی مطلب ایک ایسی ویڈیو تھی جو کبھی بھی سوشل میڈیا کی زینت نہیں بننی چاہیے تھی اب آپ وفاقی وزیر داخلہ ہیں کیا اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز ایکچلی آ کہاں سے رہی ہیں دیکھیں میں اتفاق سے یہ ویڈیو میں نہیں دیکھ سکا مجھے اس کی نویت کے بارے میں تو آپ سے سن کے علم ہوا ہے اب بتا نہیں وہ کیا ہوگی لیکن منصور علی خان صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یعنی گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ پریشر تھا کہ جی یہ ججز سے مطلق یہ ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی جو ہے وہ آڈیو بھی بنی اور لیک ہوئی اب اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی ایجنسی ہیں یہ کر رہی ہیں سارا حالانکہ وہ ایک انڈیویجوال کا جو ہے وہ شاکسانہ جو ہے وہ نکلا تو معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر تھا کہ ان کے مطلق معلوم کریں کہ واقعی یہ ہمارے ججز جو ہیں یہ ان کی طرف سے یا ان کے عزیز و اکروا کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اگر ہو رہی ہیں تو انہیں اس کا جواب دیٹھا رہ جائے اور اگر نہیں ہو رہی تو انہیں اس میں سرخرو کیا جائے اور نہیں بات یہ کہ معلوم کیا جائے کہ کس نے یہ آڈیو لیک کی ہے اور کس نے یہ بنائی ہے تو یہ بھی یہ معلوم ہونا چاہیے تو گورنمنٹ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ایک اعلیٰ ستیہ کمیشن ہی بنا سکتی ہے وہ ہم نے بنا دیا ہے اب جو سپریم کورٹ کے معزز جج سہبان ہیں وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ قضیح حل ہونا چاہیے تو انہیں اس کمیشن کو کام کرنے دینا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے یہ کام چلنا چاہیے تو وہ بھلے اس کو جو ہے وہ روک دیں یہ ان کا اختیار ہے تو اس میں ہمارا تو آپ کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا